بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے بھائیو اور دوستو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے عالم کا نبی بنا کر بھیجے فبارک اللذی نزل الفرقان علی عبدہی لیکون للعالمین نذیرہ تمام عالمین کی طرف آپ رسول بنا کر بھیجے ہم نے آپ پر کتاب کو اتارا تاکہ آپ ساری دنیا کے انسانوں کو اندھیروں سے نکال کر ہدایت کے نور پر لے آئیں یہ آپ کا کام ہے دنیا میں مادی کام ہیں کشت کے کھانے پینے کاروبار حکومت کے ایک کام انبیاء احمد السلام بھی کرتے ہیں کہ جب دنیا تاریکی میں دور جاتی ہے اور مادی چیزوں کو مقصد زندگی بنا دیتی ہے کہ صرف ظاہری دنیا کے پیچھے پڑھ کر آخرت کو بھول جاتے ہیں تو اس وقت اللہ تعالیٰ نبیوں کو محنت دے کر بھیجتا ہے کہ ان پر ایسی محنت کرو کہ ان کا رخ دنیا سے آخرت کی طرف پھر جائے اور چیزوں سے آمال کی طرف پھر جائیں اور مخلوق سے خالق کی طرف پھر جائیں ہر نبی ایک مقصود زمانے قوم قبیلے کے لیے آیا لیکل امت رسول لیکل قوم ہاتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سارے عالم کے لیے آئے میں ہر کالے گورے کا نبی ہوں اللہ نے مجھے سارے عالم سارے انسانوں کے لیے رحمت بنایا ہے میرے پیغام کو آگے پہنچاؤ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں آپ کے بعد کوئی نبی نہیں لا نبی بعدی ولا امت بعدکون میرے بعد نبی کوئی نہیں تمہارے بعد امت کوئی نہیں آپ کے پیغام رسالت کو دنیا کے آخری کنارے تک پہنچانا ہر کچھے پکے گھر میں پہنچانا اللہ نے اس امت کے سپرد فرمایا ہے آپ نے خوشخبری سنا دی ہے سفر سے ایک دفعہ واپس آئے حضرت فاطمہ کے گھر آئے فجالت تقبل فاہ وطبکی وہ آپ کا ماتھا چومنے لگی اور رونے لگی فقال لہا ما یبکی کیا فاطمہ پوچھا بیٹی کیوں روتی ہے فقالت قد شہ بلول وخلول قد سیاب یا رسول اللہ آپ کے کپڑے پھٹ گئے اور آپ کا رنگ پیلا پڑ گیا آپ نے فرمایا لا تذکی یا فاطمہ بیٹی میرا غم نہ کر مجھ پہ رو رہی فَإِنَّ اللَّهَ بَعَثَ عَبَاكِ بِأَمْرٍ تیرے باپ کو اللہ نے ایسا دین دیا ہے لا يبقى على ظہر الارض بیت غبر ولا مذر ولا شعر إِلَّا عَدْقَلَهُ اللَّهُ فِيْهِ عِزًّا عَضُلًّا حَتَّى يَبْلُغَ هَذَ الْحَمْرُ مِنْ حَيْسَ يَبْلُغُ اللَّيْلُ عَوْقَمَا قَال یہ دین جو تیرے باپ کو اس کے رب نے دیا ہے اس دنیا کے ہر کچھے گھر میں پکے گھر میں خال کا خیمہ بال کا خیمہ سہراؤں میں جنگلوں میں شہروں میں بستیوں میں دنیا کے آخری کنارے تک تیرے باپ کا کلمہ پہن جائے گا وہاں وہاں تک پہنچے گا جہاں جہاں تک رات جاتی ہے یہ بات تو ہمیں بتلائی کہ آپ کی بات دنیا میں پھیلے گی يُبْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ قُلِّهِ سارے دینوں پر یہ دین غالب آئے گا دنیا کے ہر کنارے تک پہنچے گا لیکن آپ خود تو نہیں گئے تئیس ورس کے بعد اللہ کی طرف لوٹ گئے پوری امت کو آپ نے اللہ نے اس امت پہ فضل فرمایا کہ ایک لاکھ چوبیس ہزار نبیوں کو تو اللہ منتخب کرتا تھا اللہ یشتبی الیہ میں یشا میں جسے چاہتا ہوں نبوت کے لئے منتخب کرتا ہوں ایک منتخب ہوتا تھا لیکن اللہ نے فضل فرمایا اس پوری امت کو اللہ نے منتخب کر لیا بغش طباقوں میں نے تم سب کو چن لیا ہے اس نبوت کی محنت کیلئے ہمارا چھوٹا بڑا کالا گورا عربی عجمی عالم انپڑ لنگڑا لولا شرابی جواری ہر قسم کا فاسق پاجر مرد اور عورت سب کے سب کو اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے صدقے میں پوری دنیا میں دین کے پھیلانے کے لئے منتخب کیا ہے کہ یہ دنیا میں دین کو پھیلائیں گے یہ ہمارا قوم ہے یہ ہماری زندگی کا مقصد ہے ہم دنیا میں آئے ہی اس لئے ہیں کھانا مقصد نہیں تجارت مقصد نہیں آپ نے تجارت کی نفی کر دی کہ میں تجارت کرنے نہیں آیا دنیا میں تین کام بہت بڑے ہیں تجارت، زراعت اور حکومت یہ تین شعبے ہیں جن کے ساتھ سارے شعبے منسلک ہیں سارے شعبے ان کے ساتھ جڑے ہوئی ہیں تین بڑے ہیں آپ نے تینوں کی نفی کر دی مجلن تجارت کے لئے نہیں بھیجا دوسری حدیث اذا تغایعتم بالعین جب تمہاری تجارت سود پہ چلے گی وردیتم بالزرع و اخذتم اغناب البقر اور تم زمیدارے کے پیچھے ہاتھ دھوکے پڑ جاؤ گی سلتا و ترکتم الجہاد جس کام کے لئے تمہیں بھیجا تھا وہ کام چھوڑ دو اللہ کے کلمے کو دنیا میں زندہ کرنے کے لئے جہاد کرنا سلط اللہ علیکم ذلہ اللہ تمہیں ذلیل کر دے گا لا ينزرہو حتی ترجعو الى دینکم اے الى جہد دینکم اور یہ ذلت اس وقت تک دور نہیں ہوگی جب تک تم دوبارہ اپنے اس کام کو شروع نہیں کرو کام کیا ہے کام کیا ہے اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں کسی انسان کو آزاد نہیں چھوڑا شپڑاسی سے لے کر بادشاہ بچے سے لے کر بوڑا گھر کی پردے دار خاتون کو بھی جوان کو بھی بوڑے کو بھی اللہ نے اپنے حکم سنائے ہیں کسی کو اپنے حکموں سے خالی نہیں چھوڑا آزاد نہیں چھوڑا ہر وقت کا حکم دیا ہے جیسے پزشتہ کل مولنہ ابراہیم صاحب فرما رہے تھے کہ وہ رات کے بھی احکام دن کے بھی احکام صبح کے بھی احکام شام کے بھی احکام آج کی دنیا آزاد دنیا ہے وہ اپنے آپ کو اللہ کی بتائی ہوئی ترتیب پر نہیں چلا رہے رسالت کی بتائی ہوئی ترتیب پر نہیں چلا رہے ہماری محنت یہ ہے کہ ہم اپنی جان کو مال کو جذبات کو احساسات کو اولاد کو اہل کو حیال کو اپنی ذات کو بھی اس پر گھلا دیں مٹا دیں کہ پوری دنیا کے انسانوں کو میں اللہ کے حکموں کا پابند کر دوں گا یہ ہماری محنت ہے یہ ہماری محنت ہے کہ ہم دنیا میں اس لیے آئے ہیں کہ لوگوں کو اللہ کے عوامر پر اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقوں پر کھڑا کر دیں ان میں ایسی محنت کرنا ایسی گھلا دینے والی ایسا غم جو اندر کو گھلا دیں اور ایسی دعائیں جو آنسوں کو بہا دیں اور رولا دیں اور ایسی محنت جو جسم کو تھکا دے تھکا دینے والی محنت گھلا دینے والا غم رولا دینے والی دعائیں اور اس کے ساتھ جان مال کے قربانیاں اس لیے کہ چپڑاسی سے لے کر بادشاہ ہر طبقہ ہر انسان ہر مسلمان ہر بنیا کا آنے والا آدم کا بچہ وہ اللہ کے حکموں کا پابند بن جائے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ترتیب پر آ جائے یہ ہماری محنت ہے یہ ہمارا کام ہے ہم اس کے لیے وجود میں آئیں جب امت اس کام کو چھوڑ دے گی تو نماز اور ذکر تلاوت روزے رکھتے ہوئے حج کرتے ہوئے اللہ کی نظروں سے گر جائیں اور جب اس کام پر آئیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کی کمیوں پر سے بھی درگزر فرما دے گا اللہ ان کی کمیوں سے بھی فردہ پوشی فرما دے گا نہ تجارت مقصد حدیث نے بتایا ناظرات مقصد حدیث نے بتایا تیسرا بڑا شعبہ حکومت ہے حکومت بھی مقصد نہیں آپ نے فرمایا الا وئن رحل اسلام دائرہ تدوروا معا الكتاب حیث دار الا وئن الكتاب والسلطان سجفت رقان فلا تفارقوا الكتاب الا وئنه سیواللہ علیکم امرا ان افعتموہم اضلوکم وان خالفتموہم قتلوکم قالوا ماذا نصنع یا رسول اللہ قال کما سنع آل عیسی حملو علا الاخشاب ونشرو بالمناشیر فَبَلَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَمِيْتَ تُنْفِي تَعْتِ اللَّهِ خَيْرٌ مِّنْ حَيَاتٍ فِي مَعْسِتِ الْخَالِقِ اَوْخَمَا قَال آپ نے فرمایا کہ آج اسلام زندہ ہے حرکت کر رہا ہے تم بھی اس کے ساتھ حرکت کرتے رہو یہ گردش میں ہے تم بھی گردش میں رہو گھر نہ بناو لمبے چوڑے عیش کے نقشنہ کھڑے کرو لمبے چوڑے مسافر بن کے کھرتے رہو ایک زمانہ آئے گا میری کتاب الگ ہو جائے گی حکومت الگ ہو جائے گی تم حکومت کو ٹھکرا دینا میری کتاب کو پکڑ لینا ایک وقت آئے گا تم پر ایسے حاکم آئیں گے ان کی مانوں گے وہ تمہیں گمراہ کر دیں گے ان کی نہیں مانوں گے وہ تمہیں قتل کریں گے صحابہ نے پوچھا پھر ہم کیا کریں گا رسول اللہ آپ نے فرمایا وہ کرنا جو ریسہ علیہ السلام کے ساتھیوں نے کیا کہ جو سولیوں پہ لٹک گئے آروں سے چیر دیئے گئے ان کے گوشت لوہے کی کنگھیوں سے ان کے جسم سے ادھیڑ دیئے گئے اور یہ وہ سب کچھ سہ گئے اور کفر کے کلمے کو قدول نے کیا موت کو گلے لگایا وہ ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے فرما مرداری میں مر جانا نافرمانی کی زندگی سے بہتر ہے نہ مال مقصد نہ تیارت مقصد نہ زراعت مقصد نہ حکومت مقصد نہ بیوی بچے مقصد یہ تو چار دن کی دنیا کی زینت ہے اِنَّمَا عَمَّالُكُمْ وَحَوْلَادُكُمْ فِتْنَا مَال اولاد تو امتحان کی چیز ہے مقصود نہیں ہے امتحان کی چیز ہے بطور مقصد کے اللہ نے اس امت کو دین پہ چلنا بھی اتا فرمایا ہے اور دین کو دنیا میں پھیلانا بھی اتا فرمایا ہے ہم صرف اس لئے نہیں آئے کہ اپنی ایمان کو بنائے اور اپنے عمل کو بنائے اور اپنے اندر تقویٰ پیدا کریں ہم اس لئے آئے ہیں کہ ان صفات کو اپنے اندر لیتے ہوئے پوری دنیا میں بادل کی طرف فر جائیں ہمارا گھر ہمارا در کوئی بھی نہ ہو ہر وقت دنیا میں کبھی کیسی گھاٹ کا پانی کبھی کسی گھاٹ کا پانی کبھی کسی گھاٹ کا پانی کبھی سہراؤں میں کبھی دریاؤں میں اور کبھی جزیروں میں کبھی جنگلوں میں یہ امت اللہ کے کلمے کو بلند کرتی ہوئی در بہ در پھرتی ہے در در کی ٹھوکنیں کھاتی ہے کبھی ارشفر کبھی فرشفر کبھی ان کے بھر کبھی در بہ در غمِ عاشقی تیرا شکریہ میں کہاں کہاں سے گزر گیا یہ امت کا کوئی در نہیں کوئی در نہیں جب سے انہوں نے در بنائے اور بلند بلند بلندیں کھڑی تھی اللہ کی نظروں سے گر گئے ہم تو خانہ ودوش ہیں ہمارا گھر تو جنت ہے سلکت دار اللہ آخرہ نجعلها للذین یرا یریدون علوبا فی الارض ولا حسادا والعاقبت للمتقین ہمارے لئے گھر تو جنت ہے میرے بھائیو اس امت کی بنیاد اللہ نے سب سے الگ اٹھائی ہے یہ امت پوری دنیا کے انسانوں کی ذمہ دار ہے آج سب سے بڑی جو ہمارے اندر کوتائی آئی ہے تقلیغ والوں میں بھی اب پوری دنیا میں کہ ہم اپنے آپ کو پوری دنیا کے انسانوں کی طرف کا ذمہ دار نہیں سمجھتے ان کی طرف مبعوث نہیں سمجھتے یہ امت بھیجی گئی ہے تمہیں بھیجا گیا ہے آسانیہ پیدا کرنے کے لئے تمہیں تنگی کے لئے نہیں بھیجا گیا اللہ حضرت ربعی بن عامر رضی اللہ عنہ کی قبر کو نور سے بھر دے انہوں نے رستم کے دربار میں وہ تین گول بولے ہیں جو پوری امت کے لئے قیامت تک ایک سبق رہیں گے ہم کیا ہیں ہم کیوں آئے ہمارا کیا مقصد ہے رستم نے پوچھا کیوں آئے ہو ہاں مقصد ہے ملک لینا مال لینا عورتوں کے قبضہ جہدادوں کے قبضہ کیوں آئے ہو آئے نہیں بھیجے گئے ہیں کون چاہتا ہے گھر چھوڑے کون چاہتا ہے گردنیں کٹائے کون چاہتا ہے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کروائے کون چاہتا ہے آنکھوں کی چھنڈک اولاد سے کنارہ کش ہو کر وہ دربدر کی چھوکریں کھائے کہ خود نہیں آئے بھیجے گئے ہیں ان اللہ ابتعفنا لنخرج العباد من عبادت العباد الى عبادت رب العباد ومن جور الازیان الى عدل الاسلام ومن دیق الدنیا الى سعتها فأرسلنا بدینه الى خلقه حتی نفضی الى معود اللہ قال وما معود اللہ قال الجنق لمن قتل والظفر لمن بقی کہا ہمیں اللہ نے بھیجا ہے اللہ نے بھیجا ہے اس نے بھیجا ہے یہ تو وہاں سے کام آرہا ہے تبلیغی جماعت کیا ہوتی ہے ہر مسلمان دین کا دعوت دیو دعوت دینے والا ہے ہر مسلمان تبلیغ والا ہے ہر مسلمان دنیا میں کلمہ کا پھیلانے والا ہے کہ ہمیں اللہ نے بھیجا ہے کیا کام ہے ہمارا یہی ہمارا کام ہے جو ربعی بتا رہے ہیں کہ ہم اس لیے آئے ہیں کہ لوگوں کو لوگوں کی بندگی سے نکال کر اللہ کی بندگی میں لے آئیں لوگوں کو باطل مذہب کے ظلم سے نکال کر اسلام کے عدل پر لے آئیں ہم لوگوں کو دنیا کی تنگی سے نکال کر دنیا کی وسط لمبائی چوڑائی دنیا کی سادہ بے تکلک زندگی پر لے آئیں اللہ نے ہمیں اپنا دین دے کر تمہارے پاس بھیجا ہے یہاں تک کہ ہم اللہ کے وعدے کو حاصل کر لیں خستم نے کہا اللہ کا وعدہ کیا ہے کہا ہم میں جو قتل ہوگا وہ جنت میں جائے گا جو باقی بچے گا وہ تمہاری اس زمین کا مالک بنے گا اور اللہ اسے کامیات کرے گا یہ ہماری محلت ہے دنیا کے ہر کچھے پکے گھر کے لیے راتوں کو اٹھ کے رونا ایک رونا ہے صالحین کا اے اللہ مجھے معاف کر دے اے اللہ مجھے معاف کر دے اے اللہ مجھے اپنا تعلق دے دے یہ بھی اللہ کو بڑا محبوب ہے ایک رونا ہے انبیاء السابقین کا اے اللہ میری قوم کو ہدایت ہے اے اللہ میری قوم یا قوم یا قوم ہر نبی کا دعویہ وَإِلَا عَادٍ أَقَاهُمْ هُودَا وَإِلَا عَادٍ أَقَاهُمْ صَالِحَا فَقَالَ يَا قَوْمْ وَإِلَا مَدْيَنَ أَقَاهُمْ شُعِبَا فَقَالَ يَا قَوْمْ اِنَّا أَرْسَلْنَا لُوحًا اِلَا قَوْمِهِ ہر نبی یا قوم میری قوم اے اللہ میری قوم یہ رونا انبیاء السابقین کا ہے یہ اس سے بھی اونچہ رونا ہے ایک رونا ہے خاتم والانبیاء والمرسلین کا اے اللہ ساری دنیا اے اللہ سارے انسان اے اللہ سارے جنات اے اللہ سارے جہان کا درد میرے جگر میں ہے اے اللہ پوری دنیا ہدایت پہ آ جائے اس کو سب کا غم سارے انسانوں کا غم اپنے زمانے کے انسانوں کا بھی اور قیامت تک آنے والے انسانوں کا غم کھا کے آنسوں کو کترے نکلتے ہیں یہ رونا خاتم والانبیاء والمرسلین کا رونا تھا یہ رونا اس امت کو ملا تھا یہ رونا آج امت بھول گئی ہے یہ وہ آنسو تھا جو نبوت کے مشابہ تھا یہ آنسو اللہ کے عرش کو ہلاتا تھا اس کی آہ اللہ کے عرش میں تھرپراہٹ پیدا کرتی تھی اس کا یہ رونا فرشتوں کو رولاتا تھا لیکن آج تو اپنے اوپر بھی رونا بھول گئے تو انسانیت پہ رونا کہاں سے روئیں اپنے قوم کا رونا بھول گئے انسانیت کا رونا کہاں آئے ایک ہزار برس سے ایک ہزار برس سے امت بھولی پڑی ہے کہ مجھے اقوام عالم کی طرف اللہ نے مبروس کیا ہے اور میں ساری دنیا کے انسانوں کو اللہ کا کلمہ پہنچانے کا اکیلا تنہا ذمہ دار ہوں سارے چھوڑ جائیں پھر بھی ذمہ دار ہوں سارے کھڑے ہو جائیں پھر بھی ذمہ دار ہوں دشمن کے لئے بھی رونا دوست کے لئے بھی رونا خوروان جائیں بیٹی کا قاتل حبار ابن اسود جس نے حضرت زینب رضی اللہ عنہ کے پونٹنی کو برچہ مارا نیزہ اور وہ بد کی اور آپ گریں اور زخم آیا اور حل حمل صافت ہوا اور آٹھ برس اسی زخم میں آپ نے بستر پر پڑ پڑ کے جان دی ہے آٹھ برس تو جس نے اپنی بیٹی کو ایسے مرتے دیکھا ہو اس کے قاتل پر کتنا غم آیا ہوگا لیکن جب مفتہ مکہ پر خبار آیا ہے توبہ کر کے تو آپ نے اس کو بھی اپنے گلے سے لگایا ہے حضرت تبلیغ والے آپ اس میں جڑ کے چلنے کو تیار نہیں عطبہ بیٹی کو طلاق دینے والا ابو لہب کے دو بیٹے عطبہ بڑے کو تو اللہ نے اٹھا لیا اور چھوٹا باقی تھا اور وہ بھاگ رہا ہے اور آپ اس کو بلوانے کا میرے بھتیجے میرے چچا ذات بھائی کو بلا تو بیٹی کو طلاق دینے والا آپ اس کے لئے جنت کے درد کھا رہے ہیں اس کو بلایا ساتھ لے گئے منتظم پہ کھڑے ہوئے کہا کہ اے اللہ میں تجھ سے یہ مام کھا چچا کا قاتل غیشی حضرت جعفر حضرت حمزہ رضی اللہ صلی عنہ شہید ہوئے غیشی کے ہاتھ ہیں جب آپ ان کی لاش پر آئے ہیں تو سینہ چاک قلیجہ نکلا ہوا شبایا ہوا ناک کاتا ہوئے کان کاتے ہوئے انتنیاں باہر نکلی پڑی ہیں اور آپ کے آنسوں کی جھڑیاں اور اس کے ساتھ آپ کے مو سے آواز نکل گئی تھی رونے کی جب ہی آپ آواز سے نہیں روئے ہمیشہ آنکھ روتی تھی مو کا موش یہاں یہ چچا کا حال دیکھا ہے تو ارے میرے بھائی پرائیوں کے آنسوں نکل پڑے وہ تو چچا حسد عبداللہ بن رواحہ نے جب دیکھا تو انہیں وہیں کہا بکت اینی وحق بها بقاؤ اَلَا يَا حَاشِمَ الْأَخِيَارِ صَوَرًا فَكُلُّ فِعَالِكُمْ حَسَنٌ جَمِيلٌ یہ تو پرائیوں کی درد بھری آواز نکل رہی تھی کہ آج آنکھ جتنا بھی روئے وہ رونے رو سے ہوئے حق نہیں ادا کر سکتی اور آج رونا کام بھی نہیں آسکتا کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اللہ کے شیر کو آج دو ٹکڑے کر دیا گیا اے ابو یعلا تیری شہادت پر آسمان کے کنارے بھی ہل گئے پتو بڑا نیک تھا بڑی بزرگی والا تھا بڑے حسن سلوک والا تھا تیرے اوپر علی کا سلام ورب کفی جنانی یخالتہا نعیم اللہ یزولو تجھ پر تیرے رب کا سلام ہو تو ایسی جنت میں جا چکا ہے جہاں اب تو کوئی غم نہیں دیکھے گا اللہ کا رسول بھی تیری شہادت پر صبر کے ساتھ کھڑا ہے اور وہی کہتا ہے جو اللہ کہتا ہے جزا فضا نہیں کرتا اے آل حاشم صبر کرو تم ہو ہی اس قابل قربانیاں دینا تمہارے گھر کا شیوہ ہے قربانیاں دینا تمہارے گھر کی چیز ہے اے آل حاشم صبر کرو تمہارا کام یہی ہے دین پر مرمٹنا قربانیاں دینا آپ نے ستر مرتبہ حضرت حمزہ کی نماز جنازہ پڑی ہے ستر مرتبہ اے آل حاشم میں تشریف لے گئے ہر گھر سے رونے کی آواز آئی بنو حاشم تو سارے مکہ میں ہیں مدینے میں عریب بن ابی طالب کی سوا کوئی ہے کوئی نہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پھر رونے لگے کہ اما حمزت فلا بواقی علا ہر ایک کا رونے والا ہے میرے چچا پر رونے والا بھی کوئی نہیں انسار مدینہ کو پتا چلا انہیں نے اپنی عورتوں کو بھیجا جاؤ تم بیٹھ کے روو رائن کو آپ نے واپس کر دیا اتنا صدمہ اٹھایا ہے اللہ نے آسمان سے جبریل کو بھیجا کہ غم نہ کیجئے ہم نے عرش پہ لکھا ہے حمزت و عصد اللہ و عصد و رسول حمزت اللہ رسول کے شعر ہیں جب فتح مکہ ہوا وحشی بھاک کے طائف چلا گیا آپ نے طائف پہ غم بھیجا کہ تو بھی اسلام قبول کر لے جنتی بن جائے کوئی گنجائش واقع رہ گئی تھی اس کو دعوت دینے کی بائیس برس دعوت چلی ہے بیس برس نہیں آتا اپنی بلا سے اس کا بھی غم ہے کہ جنت میں چلا جائے وہ آگے نقر کرتا ہے میں نے زنا بھی کیا ہے شرک بھی کیا ہے قتل نہیں کیا ہے مجھے اسلام کیا نقر دے تو آپ نے اسے دوبارہ پیغام دے جا اِلَّا مَنْ تَابْ وَآمَنْ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَائِكَ يُبَدْدُلُ اللَّهُ سَيِّعَاتِ حَسَنَاتِ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا الرَّحِيمًا جو ایمان لائے عمل کرے اور طوبہ کرے اس کے سمع آگے رحشی کہتا ہے اِنَّا هَذَا لَشَرْطٌ شَدِيْهِ یہ بڑی کڑی شرط ہے میں نے نہیں بھا سکتا اور راستہ بتاؤ آپ نے تیسری آیت بھیجی اِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفَرْ اِنْ يُشْرَقَ بِهِ وَيَغْفَرْ مَا دُونَ ذَالِكَ لَمَنْ يَشَاءَ اللہ شرک نہیں بخشے گا باقی جسے چاہے معاف کرے وہ کہنے لگا جسے چاہے معاف کرے مجھے نہ کیا تو کیا خائدہ مجھے کوئی اور راستہ بتاؤ آپ نے چوتھی آیت لکھ کر بھیجی یا عبادی الَّذِينَ اسْرَفُوا کہ اے میرے بندوں جنہوں نے نفسوں پہ ظلم کیا نہ امید نہ ہو سارے معاف کر دوں گا کہنے گا یہ چیخ ہے مدیوان سے چلا چیرہ چھپایا ہوا دھاٹا باندھا ہوا آپ مسجد نبی میں اپنے خیال میں بیٹھے تھے اس نے چیرے سے کپڑا ہٹایا اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد انکا رسول اللہ تاب دھبرا کر یوں ہوئے صحابہ نے دیکھا واشی ہے تو کھڑے ہوئے قتل کرنے کے لئے یا رسول اللہ واشی آپ نے فرمایا دعوہو لَإِسْلَامَ رَجُلٍ لَاحِدْ اَحَبُوا عَلَيَّ مِنْ قَتْلِ أَلْفِ قَافِرِ پیچھے ہڑ جاؤ ایک آدمی کا کلمہ پڑھنا مجھے ہزار کافروں کو مسلمان بنانے سے زیادہ محبوب ہے ایک آدمی کا کلمہ پڑھنا ہزار کافروں کو قتل کرنے سے زیادہ محبوب ہے پھر آپ نے فرمایا اَوَاشِيُنْ اَنْتَا تُوئی ویشی ہے کہاں جی کہاں بیٹھو سامنے اٹھایا کہا ویحق ارے تیرا ستیا ناسو اَخْبِرْنِي كَيْفَ قَتَلْتَ عَمِّي یہ بتاتو سی تُو نے میرے چچا کو قتل کیسے کیا سات برس کا زمانہ ہے زخم ہرا ہے جب ویشی نے قصہ سنایا تاپ سے پھر آنسوں کی لڑیاں پھر رونے لگے آپ نے فرمایا ویحق غیب عنی وجہ اللہ تیرا بھلا کرے مجھے چیرہ نہ دکھایا کر اس کا چیرہ نہیں دیکھ سکتے اس کا بھی حق ادا کیا اس کو جنت میں پہنچایا یہ درد و غم آج اس امت سے نکل چکا ہے یہ یہ نہ خواس میں رہا نہ یہ عوام میں رہا کہ ہم انسانیت کے لئے راتوں کو اٹھ کے روچیں کہ اللہ یہ تیری بھٹ کیوں ہی مخلوق جہنم میں جا رہی اے لائے جنت کا راستہ بتا دے یہ ہم میں سے ہر ایک کے ذمہ ہے امام غزال رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں دنیا کے کسی کنارے میں کافر مر جائے اور اسے اسلام کی دعوت نہ پہنچے تو اس کا جرم پوری امت کی گردن پر ہے ساری امت اس جرم میں شریف ہے کہ اسے ایمان کی بات کیوں نہیں پہنچائے میرے بھائیو یہ تبلیر صرف یہ نہیں ہے کہ ہم اپنی اصلاح کیلئے نکلے ہیں ہمارے سامنے بہت بڑھ اصلاح کی تو بے شمار طریقے ہیں اصلاح کیلئے تو گھر سے باہر نکلنا ضروری نہیں ہے گھر بیٹھے بھی اصلاح ہو جاتی گھر بیٹھے بھی اخلاق ایمان کردار تقویہ توقل سر کچھ پیدا ہو جاتا ہے ہمارے سامنے تو میرے بھائیو اس انسانیت کا درد ہے ہمارے اندر میں کہ ان انسانوں کو ہم نے اللہ سے جوڑنا ہے اور ان کے گھروں پر جا کر نبوت کا طرد ہے گھر گھر جاؤ نبوت کا غم ہے کوئی جہنم میں جانے نہ پائے نبوت کا جذبہ ہے کہ میرا سب کچھ لگ جائے اور انسانیت جہنم سے بچ کر جنت میں جانے والی بن جائے میرے بھائیو اس اعتبار سے نہ ہمارے دماغ کی تربیت ہوئی ہے نہ ہمارے عقل کی تربیت ہوئی ہے نہ ہمارے دل کے جذبات کی تربیت ہوئی ہے نہ ہماری جان مال کی ترتیب اس طرح ہے کہ ہم دنیا میں دین پھیلانے والے ہیں اور اس اعتبار سے ہم نے اپنی جان اور مال کو لگانا ہے اللہ سبارک و تعالی نے جب یہ امت اس دعوت کو دنیا میں لے کے چل رہی تھی تو اللہ کی ساری غیبی مددیں ان کے ساتھ پہلی کتابوں میں ان کے اوساط بیان کیے گئے پہلی کتابیں ان کی تعریف سے بھری ہوئی ہیں کہ یہ امت صرف اس لیے نہیں آئی کہ گھر میں بیٹھ کے مجھے یاد کرے یہ امت اس لیے آئی ہے کہ دنیا کے آخری کنارے تک میرا پیغام پہنچا دے حضرت اقبہ امن نافر نجد کے نجد کے قرشی فہری کہاں چلے ہیں مصر کی طرف سے نکلے کیونس الجزائر اللیبی اور مغرب مراکشتہ وہ ایک شہر میں آسفی آسفی شہر ہے مغرب میں اسے آسفی کیوں کہتے ہیں کہ جب سامنے سمندر دیکھا تو ان کی زبان سے نکلا یا آسفا ہائے افسوس آگے میرا راستہ بند ہو اس پر اس شہر کا آسفی ہائے افسوس اس شہر کا نامی آسفی ہے جہاں سے انہوں نے بھوڑے پر سمندر میں ڈالا تھا اور اس بات میں اتر گیا پانی میں جب بھوڑا یہ سینے تک پانی آ گیا تو کھڑ ہو گئے اور تلوار نکالی اور یوں ہوا میں لہرائی کہ اے اللہ تو گوار ہے میں تیرے پیغام کو لے کر ذلقر نین کی طرح نکلا تھا کہ دنیا کے مشرق اور مغرب تک تیرے پیغام کو پہنچا دوں لیکن اس سمندر نے میرا راستہ روک لیا میرے پاس اسباب ہوتے اور اس کے آجے کوئی مخلوق کا مجھے پتہ ہوتا تو میں ان تک بھی تیرے پیغام کو لے کر چلایا ان کے بول کو اللہ نے شہر کی صورت میں بنا دیا آسفی آسفا آسفا ہائے افسوس اسی پر شہر بنا کھڑا ہے آسفی ان کے افسوس بھی دین کے تھے ان کی خوشیں بھی دین کی تھے نہ وہ گھر کو دیکھتے تھے نہ کاروبار کو دیکھتے تھے تاریخ ابن زیاد رحمت اللہ علیہ اندلس کے ساحل پر اُترے بعض ایک بربر مسلمان جو نینے مسلمان تھے ان کی زبان سے نکلا ہم تو تھوڑے سے ہیں اور روڑرک ایک لاکھ کا لشکر لا رہا ہے شکست ہو گئی نہ تکشتیوں پر واپس چلے جائیں تو انہیں پتا چلا کہ یہاں تو یہ قصے ہو رہے ہیں میرے بھائیوں جن کے سامنے کام ہوتا ہے اس کام کا مولا علیہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ جس کام کی قیمت ہزاروں جانے دے کر بھی نہ ادا ہو سکتی ہو جس کام کی قیمت خون جگر دینے سے بھی ادا نہ ہو سکتی ہو اس کام کے لیے چلے تین چلے کی کیا حیثیت ہے دین مٹے اور ہم کاروبار کریں دین مٹے اور ہم دکانیں کھولیں آپ ہی بتاؤ میرے بھائیوں جوان بیٹے کی لاش گھر میں پڑی ہو کیا دکان کھولنے جائے گا جوان بیٹے کی لاش گھر میں پڑی ہو کیا وہ اپنے دفتر میں جائے گا اسے تو دفتر بھی بھولا ہے اسے ہر چیز بھولی ہے اس کے اندر میں وہ چوٹ لگی ہے کہ اس نے ہر چیز کو بھولا دیا ہے اندر میں غم اتر جاتا ہے وہ غم اگر ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نیابت میں مقام دعوت پہ کھڑے ہوتے کہ دنیا میں دین پھیلانا ہمارا کام ہے پھر انسانیت کا یہ حال دیکھتے ہمیں تو دکانیں بھی بھول جاتیں گھر بھی بھول جاتے تقریریں بھی نہ کرنی پڑتیں ایک ہائے ہی لوگوں کو سمجھا دیتی کہ انہیں کچھ ہو گیا ہے جس گھر میں مرگ ہوتی ہے وہاں تقریر نہیں ہوتی ہمارے ایک ساتھی تھے عبد المالک رائمند کے مقیم تھے جو معنی میں ان کا انتقال ہو گئے چاریس برس کے عمر اچانک فوس ہو گئے جوڑ تھا ہم ان کے گھر گئے تو ان کی امام کے سہانے بیٹھی ہوئی کوئی واہ ویلہ نہیں کوئی شور نہیں کوئی رونہ نہیں ایسی پتھر بنی بیٹھی تھا تھوڑی دیر کے بعد وہ کہتی تھی عبد المالک اور وہ کہتی تھی عبد المالک اور ہماری چیخیں نکل جاتی تھی پھر اچھو پو جاتی اور ہم زارو قطار رو رہے تھے پھر تھوڑی دا کہتی عبد المالک ایسی درد بھری اس کی آواز تھی جو ہمیں پہلا رہی تھی کوئی تقریر نہیں ہے اندر کے درد نے بیٹھنے والوں کو بھی نرمات میرے بھائیو اس اندر کا غم تھا جو اس عمد کو لگا ہوا تھا کہ دنیا میں تین کا زندہ کرنا میرا کام ہے کام میں نقصان آ جائے تجارت میں نقصان آ جائے دیویں نہیں اچھی لگتی بچے اچھے نہیں لگتے گھر اچھا نہیں لگتا پہلے کاروبار ہاتھ سے جا رہا ہے پورا دین ہاتھ سے نکل گیا اور ہم گھروں میں آرام کی نیند سوتے ہیں چین کی ونسری ویعتے ہیں میرے بھائیو ہماری سب کی جانے قربان ہو جائیں اور دنیا میں دین زندہ ہو جائے سستہ سودا ہے سبلیخ چلے سین چلے کا کام نہیں یہ ساری زندگی کا روگ ہے ساری زندگی کا درد اور غم ہے جو آج امت بھلائے بیٹھی ہے اللہ نے ہمیں غم کی صفت عطا فرمائی ہے غم کسی اور مخلوق میں نہیں انسان ہے جو غم کھاتا ہے اب کوئی بیوی کے غم میں کوئی بچوں کے غم میں کوئی ذات کے غم میں کوئی کاروبار کے غم میں کوئی ایسے غم کھانے والے زندہ ہو جائیں جنہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم والا غم لگ جائے کہ اللہ تیرے بندے یہ تیری مخلوق جہنم میں جاری اے اللہ میں انہیں کیسے جہنم سے بچاؤں جب ایسے غم والے کچھ وجود پائیں گے تو ان کے آنسوں ان کا رونا دھونا اللہ پاک کے دربار سے ہدایت کے دروازے کھلوائے میرے بھائیو آج امت مقصد نموت سے خالی ہو چکی ہے پوری امت بیست سے خالی ہے مقصد نموت سے خالی ہے کیا مطلب مقصد نموت سے خالی ہے کہ امت کو اجتماعی طور پر دنیا میں دین کے زندہ کرنے کا غم نہیں رہا درد نہیں رہا مقصد نموت سے امت گر گئی میرے نبی نے فرمایا کیف انتم استغا نساؤکم وفسق شبانکم وطرکتم جهادکم قالوا او ان ذالک قائن یا رسول اللہ قال والذی نفسی بیده و اشد منہ سیقون قالوا وما اشد منہ یا رسول اللہ قال کیف انتم اذ لم تأمروا بالمعروف ولم تنهوا عن المنكر قالوا او قائن ذالک یا رسول اللہ قال والذی نفسی بیده و اشد منہ سیقون قالوا وما اشد منہ یا رسول اللہ قال كيف انتم اذ رأيتم المنكر معروفا والمعروف منكرا قالوا او قائن ذالک یا رسول اللہ قال والذی نفسی بیده و اشد منہ سیقون قالوا وما اشد منہ یا رسول اللہ قال كيف انتم اِذْ اَمَرْتُمْ بِالْمُنْكَرْ وَنَهَيْتُمْ عَنِ الْمَعْرُوفِ قَالُوا اَبَقَائِنٌ ذَلِكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالُوا وَالَّذِي نَفْسِي بِيِدْهِ وَأَشَدُّ مِنْهُ سَيَقُونَ قَالُوا وَمَا أَشَدُّ مِنْهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى بِحَلَقْتُ لَأُلْقِيَنَّ عَلَيْهِمْ فِتَن يَسِيرُ الْحَلِيمُ فِيهَا حَيَرَان اَوْخَمَا قَال میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا کیا حال ہوگا جب تمہاری عورتیں سرکش آوارہ ہو جائیں گی اور تمہارے نوجوان شرابی زانی ہو جائیں گے صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیا یہ ہو سکتا ہے آپ نے فرمایا ہاں اس سے بھی سخت ہوگا کہا یا رسول اللہ وہ کیا ہوگا آپ نے فرمایا تمہارا کیا حال ہوگا جب تم بھلائی کی دعوت دینا چھوڑ دوگے برائیوں کو مٹانا چھوڑ دوگے صحابہ نے پوچھا کیا یہ ہو سکتا ہے یا رسول اللہ آپ نے فرمایا اس کی قسم جو میری جان کا مالک ہے اس سے بھی سخت ہوگا پوچھا اس سے سخت کیا ہوگا آپ نے فرمایا تمہارا کیا حال ہوگا جب تم اچھائی کو برائی کہوگے برائی کو اچھائی کہوگے صحابہ نے پوچھا کیا یہ ہو سکتا ہے یا رسول اللہ آپ نے فرمایا اس کی قسم جو میری جان کا مالک ہے اس سے بھی سخت ہوگا پوچھا اس سے سخت کیا ہوگا یا رسول اللہ آپ نے فرمایا تمہارا کیا حال ہوگا جب تم برائیوں کی دعوت دوگے اچھائیوں کو مٹھاتے پھروگے صحابہ نے پوچھا کیا یہ ہو سکتا ہے یا رسول اللہ آپ نے فرمایا اس کی قسم جو میری جان کا مالک ہے اس سے بھی سخت ہوگا صحابہ نے پوچھا اس سے سخت کیا ہوگا یا رسول اللہ آپ نے فرمایا اللہ قسم کھاتا ہے جب تم اس بات پہ آ جاؤگے تو میں تمہارے اوپر عذابوں کے دروازے کھول دوں گا جو تمہاری اقلوں کو ختم کرنے ہیں اور تمہارے اقل والوں کی اقلیں ماری جائیں گی ہماری دنیا اور آخرت کی عزت اس دعوت کے کام کے ساتھ ہے پوری امت نماز روز حج زکاق پر ہو اور دعوت کا کام چھوڑ دے اللہ کی نظروں سے گر جائے آخرت کی جنت کا مسئلہ الگ ہے دنیا میں عزت کے اعتبار سے گلندی اعدین کے اعتبار سے ہم گر جائیں گے اور میرے بھائیو یہ امت دعوت پر چل رہی ہو پیغام الہی کو پھیلا رہی ہو اور ان کا کامی گھر گھر دردر پھرنا ہو تو اللہ ان کے فاسقوں سے بھی درگزر کرتا ہوا امت کو عزت کی چھوٹنوں پر پہنچا دے گا حضرت یوشہ علیہ السلام کی طرف اللہ نے وحی بھیجی کہ تیری امت میں سے ایک لاکھ کو ہلاک کرنے لگا ہوں جن میں ساٹھ ہزار بدکار ہیں چالیس ہزار نیک ہیں متقی ہیں یوشہ علیہ السلام نے عرض کی یا لاکھ ساٹھ ہزار بدکار ہیں ان کی تو ہلاکت ٹھیک ہے یہ جو چالیس ہزار نیک ہیں ان کو آپ کیوں ہلاک کرنا چاہتے ہیں اللہ نے فرمایا یہ ایسے نیک ہیں کہ ان کو بھلائی کی دعوت نہیں دیتے برائی سے مٹاتے نہیں یہ بھی دنیا میں انہیں کے ساتھ غرب کر دی جائیں ہماری دنیا اور آخرت کے عزت کی بنیاد دنیا میں دین کا پھیلانا ہے دین کو چمکانا ہے میرے بھائیوں ہم اس کے لیے بھیجے گئے ہیں جو جس کام کے لیے بھیجا جاتا ہے اسی میں لگے اسی میں لگے تو اس کی عزت ہے اور اسی کی پوچھ ہوگی میں نے آدمی کو بھیجا گورنمنٹ نے آدمی کو بھیجا جاؤ بھائی لیک بننے جا کر فلان کام کر کے آؤ وہ جاتا ہے کھاتا بھی ہے پیتا بھی ہے سوتا بھی ہے اس سے یہ نہیں پوچھا جائے گا سوے بھی سہی کھائے بھی سہی پیا بھی سہی یہ نہیں پوچھا جائے گا یہ پوچھا جائے گا جس کام کے لیے بھیجا تھا وہ کام کتنا کر کے آئے ہو اللہ ہم سے یہ نہیں پوچھے گا کتنا کھایا کتنا سوے کتنا پیا وہ تو الگ حساب ہے جان کا مال کا آمال کا ہمیں اللہ نے بھیجا ہے کہ دنیا کے انسانوں کو میرا تعارف کرو دعوت علیہ السلام نے پوچھا من اہباؤک اللہ تیرے محبوب کون ہے آپ نے فرمایا نقی القلب تقی القلب نقی القفین میرا محبوب وہ ہے جو دل میں تقوی والا ہو ہاتھ اس کے صاف ہو کسی کی برائی کسی کی عزت کے در پہنا ہو کسی کا کمال نہ اٹھانے والا ہو کسی کی عزت نہ لوٹنے والا ہو ہاتھ بھی صاف دل بھی صاف لا یاتی اہداً بسو کسی کی برائی نہیں چاہتا لا یمشی بن نمیمہ چغل خور نہیں تزول الجبال ولا یزول پہاڑ ہل جاتے ہیں وہ نہیں ہلتا احببنی مجھ سے پیار کرتا ہے وَأَحَبَّ مَنْ يُحِبُّنِ جو مجھ سے پیار کرتے ہیں ان سے بھی پیار کرتا ہے وَحَبَّبَنِي إِلَ النَّاس لوگوں کے دلوں میں بھی میری محبت بٹھاتا ہے ابو شاہ دعوت علیہ السلام نے كَيْفَ أُحَبِّبُكَ إِلَ النَّاس لوگوں کے دلوں میں تیری محبت کیسے بٹھاؤں اللہ نے فرمایا بَكِّرُهُمْ بِعَالَائِي وَبَلَائِي وَنَعْمَائِي لوگوں کے سامنے میری عظمت بتا میری نعمتیں بتا میری جنت بتا میری جہنم بتا میرے تذکر سن کر لوگ مجھ سے پیار کریں گے یہ ہمارا کام ہے کہ اللہ کی عظمت کو بتا کر اللہ کی محبتیں بٹھانا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت بتا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور اتباع پی لانا عبادات کے نفع بتا کر عبادات پی لانا جہادت سے نکال کر نبوت وال علم پر لانا غفرت سے نکال کر ذکر و تلاوت پر لانا بدخلقی سے نکال کر اخلاق کی چوٹیوں پر پہنچانا وَعِذْتُ لِأُثَمِّمَ مَمَقَارِمَ الْأَخْلَاقِ اور میرے بھائیو سب سے توڑ اللہ سے جوڑ ہر کام میں اللہ کی رضا کے جذبے کو اٹھانا اور میرے بھائیو پوری انسانیت کا غم لے کر پوری دنیا میں پھرنا یہ ہماری محنت ہے یہ ہمارا کام ہے یہ محنت انسانیت ساز محنت ہے ایک دل کا آپریشن ڈاکٹر بھی کرتا ہے کہ دل ٹھیک ہو جائے ایک دل کا آپریشن نہ بھی کرتا ہے کہ دل ٹھیک ہو جائے ایک کا آپریشن اس سے اعتبار سے ہے کہ خون کی گردش ٹھیک ہو جائے ایک دل کا آپریشن اس سے اعتبار سے ہے کہ اس دل میں سے غلاظت نکل کر اللہ کی محبت اتر جائے یہ ہماری محنت اور ہمارا کام ہے اور یہ کام ہمیں ختم نبوت کی وجہ سے ملا ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں آپ کے بعد کوئی نبی نہیں خیامت تک نہیں آئے گا لہذا جب ہم کہتے ہیں آپ آخری نبی ہیں اور آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے تو اس عقیدے کا مطالبہ ہے کہ دنیا کے انسانوں کو اللہ کی طرف بڑاؤ میرے بھائیو عقیدہ دل میں ہوتا ہے عقیدہ دل میں ہوتا ہے زبان اقرار کرتی ہے عمل تصدیق کرتا ہے زبان عقیدہ دل میں عقیدہ زبان کی چیز نہیں دل کی چیز ہے زبان اظہار کے لئے عمل اس کی تصدیق کے لئے ہم نے کہا لا الہ یہ دل کی بات ہے کسی کیا پتا کہ میں لا الہ کا قائل ہوں میں زبان سے کہتا ہوں لا الہ ہاں بھئی اُن عمل سے تصدیق کرتا ہوں عمل کیا ہے کہ میرا ہاتھ مخلوق کے آگے نہیں جاتا میرا ماسہ بھدھ کے سامنے نہیں جاتا میں کہتا ہوں ان سے کچھ نہیں ہوتا یہ سب متی کے ماضحو ہیں ان کا وجود بھی کچھ نہیں ان کا عدم بھی کچھ نہیں ان کے نفع بھی اللہ کے ہاتھ میں ان کے نقصان بھی اللہ کے ہاتھ میں ان کی گردنوں کا اللہ مالک ان کے اسباب کا اللہ مالک ان کے قوتوں کا اللہ مالک ان کی فوجوں کا اللہ مالک ان کی طاقتوں کا اللہ مالک ان کی تدبیروں کا اللہ مالک ان کے عقل کا اللہ مالک ان کے دلوں کا اللہ مالک ان کے اندر کے احساسات جذبات کا اللہ مالک پانیوں کا سمندروں کا قطرے سے لے کر سمندر اتھر سے لے کر پہاڑ دھیلے سے لے کر سات زمینے اور ذرے سے لے کر آسمان اور چونڈی سے لے کر تمام پرشتوں کا مالک اکیلا اللہ ہے جگر جس حال میں پھرا دے جیسے مخلوق کو پھرا دے لہذا مخلوق کچھ نہیں اللہ کے عمر کے بغیر اللہ نے لا بتلایا اور اس کے بعد کا سب کچھ نہیں پوری دنیا سفر 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 ساری کافی کو سفر سے بھرد و کچھ بھی نہیں ہے ساری مخلوق سفر ہاں اس سفر سے پہلے ایک لگا دو تو ہر سفر دوسرے سفر کی طاقت کو بڑھاتا چلا جاتا ہے اللہ کو لگا دیں تو مخلوق میں طاقت آئے گی نفع اور نقصان آئیں گے اللہ کو ہٹا لیں تو ساری مخلوق سفر ہے کچھ نہیں مردہ سام اور زندہ سام برابر مٹی کا پتھر اور سونے کا پتھر برابر یہ لا الہ کا مطالبہ ہے جو ہم عمل سے تصدیق کرتے ہیں اللہ اندر میں اللہ زبان پر اقرار اور عمل سے تصدیق کہ سر زمین پہ جاتا ہے نماز کے لئے سر جھکاتا ہے ہاتھ اللہ کے طرف اٹھاتا ہے نافرمانی سے بچتا ہے اطاعت میں چلتا ہے یہ اللہ ہے حبیب ابن عمر قید میں آئے رومی نے کہا عیسائی ہو جا لڑکی دے دوں گا کہا میں نہیں مانتا اس نے اپنی لڑکی کو پیشے لگایا اس سے زنا کروالے سب کچھ مان جائے گا روم کا حسن اور عرب کی جوانی آگ اور پیٹرول اکٹھے اور کمرہ اور تنہائی شراب اور سور کا گوشت موجود تین دن تین راہ وہ لڑکی پورے جتن کر بیٹھی اور پورا اس کو دعوت دے رہی ہے وَرَاوَدَتْهُ الَّسِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَنْ نَفْسِهِ وَغَلَّقَتْ الْأَبْبَابَ وَقَالَتْ هَيْتَ لَكْ اس آیت کو اس میں گھرا دیا سارجتا لگائے لیکن حبیب کی آنکھ کا پردہ نہیں اوپر اٹھ سکا جو اندر بھی ایسے دیکھتا ہے جیسے باہر دیکھتا ہے لَا تَعْبُدْهُ سِنَا وَلَا نَوْم جو نہ سوتا ہے نہ اونگتا ہے اور نہ غافل ہوتا ہے مجھے دیکھ رہا ہے مجھے اس مالک سے حیاء آتی ہے کہ اس کو مجھے دیکھ رہا ہے اور میں گناہ کروں نہیں 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 ہرگز نہیں ہرگز نہیں یہ اللہ ہے کہ میں اپنے نفس کی نہیں مانوں کیسے ہی نہیں مانوں محمد الرسول اللہ قول ہے دل میں اس کا عقیدہ زبان پر اس کا گول اور تصدیق اس کی میرا جسم دیکھ یہ محمد ہی ہے میرے گھر کو دیکھ میرے کاروار کو دیکھ میری تجارت میری معیشت کو دیکھ کہ ہر لائن سے تجھے محمدیت نظر آئے کھانڈ کی روٹی جہاں سے توڑی وہیں سے ہیٹھی جگر دیکھو وہیں محمدیت نظر آئے چاروں طرف نظر آئے گی لہٰذا یہ بات بتلاتی ہے کہ میں محمدی ہوں آگے ایک جز آتا ہے جو کلمے کے اندر ہے لا نبی باعدہو یاد رکھنا یہ کلمے کا چوتھا جز ہے لفظوں میں نہیں معنی میں ہے الفاظ میں نہیں معنی میں ہے کلمے میں چار جز ہیں دو نفی ہیں دو اثبات ہیں لا الہ نفی الا اللہ اثبات محمد الرسول اللہ اثبات لا نبی باعدہو نفی ہے یہ لا نبی باعدہو لفظوں میں نہیں معنی میں محمد الرسول اللہ کے اندر ہے جیسے جسم میں روح ہے جسم سے روح نکل جائے سارا جسم بیکار مردہ لا نبی باعدہو کلمے سے نکل جائے سارا کلمہ بیکار دس کروڑ دفعہ پڑھے بیکار یہ لا نبی آبادہو کا قول یہ اندر میں زبان پر اقرار آپ کے بعد کوئی نبی نہیں اس عقیدے کی تصدیخ اس عمل سے ہے کون سا عمل ہے جو لا نبی آبادہو کی تصدیخ کرتا ہے وہ صرف ایک عمل ہے کہ یہ امت اقوام عالم کو اللہ کی طرف بلاتی ہے اپنوں کو بھی بلاتے ہیں اوروں کو بھی بلاتے ہیں اپنوں کو بھی دعوت دیتے ہیں اوروں کو بھی دعوت دیتے ہیں موسیٰ علیہ السلام جیسے اس امت کی حیثیت ہے ایک اعتبار سے کہ موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل میں بھی محنت کرتے تھے کہ یہ توبہ کریں اور فیرونیوں پر محنت کرتے تھے کہ یہ کلمہ پڑھیں یہ امت اسی طرح آئی ہے کہ اپنوں پر محنت کریں گے کہ یہ تقوے والے بنیں یہ پہلے کرنی پڑے گی پھر دوسروں پر محنت کریں گے موسیٰ علیہ السلام ہم صرف فیرونیوں کے لیے اور ہم سارے عالم سارے انسان سارے زمانوں کے لیے موسیٰ علیہ السلام کا اس لیے اللہ نے قرآن میں اٹھائیس پاروں میں تذکرہ کیا ہے بار 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 اٹھائیس پاروں میں موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ آتا ہے کہ ان کو دیکھو کیسے جمع اپنی قوم پر بھی محنت فیرونیوں پر بھی محنت ہم بھی اسی طرح مسلمانوں پر بھی محنت کرتے ہیں کہ یہ تقوے والے بنیں اور ساری دنیا کے کافروں کے طرف چلتے ہیں کہ وہ قلمے میں آ جائیں یہ ہمیں ختم نبوت کی وجہ سے کام ملا ہے تبلیغی جماعت کی وجہ سے نہیں تبلیغ کوئی جماعت نہیں یاد رکھنا ہر مسلمان تبلیغ والا ہے نمازیوں کی کوئی جماعت نہیں ہر مسلمان نمازی ہے روزے داروں کی کوئی جماعت نہیں ہر مسلمان روزے دار ہے تبلیغ کی کوئی جماعت نہیں ہر مسلمان تبلیغ والا ہے ہر مسلمان تبلیغ والا ہے ختم نبوت کوئی تحریک نہیں یاد رکھنا ختم نبوت کوئی تحریک نہیں ختم نبوت کو کوئی خطرہ نہیں ختم نبوت ساری دنیا حضور کا انکار کر دے پھر بھی آپ آخری نبی ہیں اور ساری دنیا آپ کو مان لے پھر بھی آپ آخری نبی ہیں ساری دنیا جھوٹے نبیوں سے بھر جائے پھر بھی آپ آخری نبی ہیں لوم الخفاش لا یعیب الشمس چمگادر سورج کو گالیاں نکالے تو سورج کی روشنی میں کمی نہیں آتی چمگادر جب سورج نکلتا ہے تو اس کی پرواز بند ہو جاتی ہے وہ مجبور ہو کر الٹی لٹکتی ہے پھر وہ سورج کو گالیاں دیتی ہے تو عربی کا محاورہ ہے لوم الخفاش لا یعیب الشبس چمگادر کا گالی نکالنا سورج کو عیددار نہیں بناتا اللہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی بنایا اب ہم سارے انکار کر دیں پھر بھی آپ آخری نبی ہیں اور ہم سارے اقرار کریں پھر بھی آپ آخری نبی ہیں ساری دنیا میں جھوڑے نبی کھڑے ہو جائیں پھر بھی آپ آخری نبی ہیں ساری دنیا آپ کو مان لے پھر بھی آپ آخری نبی ہیں آپ کی ختم نبوت کو کوئی خطرہ نہیں ہمارے لئے اس ختم نبوت کی وجہ سے ہمیں خطرہ ہے کہ جب ہم ختم نبوت کا کام چھوڑیں گے تو اللہ کی نظروں سے گر جائیں ہماری نمازیں ہمارے روتے ہمارے حج ہمارے زکاة ہمارا علم ہمیں اللہ کی بارگاہ میں دنیا کی دنیا کے عذاب سے نہیں بچا سکتا آخرت الگ دنیا کے عذاب سے ہم نہیں بچ سکتے یہ اللہ تعالیٰ نے ختم نبوت کی وجہ سے کام بنایا ہے جب ہم نے کام چھوڑ دیا سب چل بھائی تولیہی جماعت بن گئی ختم نبوت تحریک بن گئی نہیں یہ ہماری اقلوں کا دھوکہ ہے ہماری سمجھ کی کمی ہے بچہ پیدا ہوتے ہی تولیغ والا ہے بچہ پیدا ہوتے ہی اللہ کے دین کا دعائی ہے یہ داکٹرن فرمانے لگے پہلے لوگوں کی غذا ٹھیک کرو پھر انہیں دین سمجھ میں آئے گا کیوں؟ اس لیے کہ بچہ پیدا ہوتے ہی اسے پہلے غذا دی جاتی ہے اسلام پندرہ سال کے بعد فرض ہوتا ہے مجھ سے کہنے کے اللہ نے اسی وقت میرے دل میں جواب ڈالا میں نے کہا آپ غلط کہتے ہیں بچہ پیدا ہوتی مسلمان اس کو غسل دے کر ایک کانوے ازان دیتا ہے ایک کانوے تکبیر کہتا ہے پہلے اسے ایمان سکھاتا ہے پھر اس کے موں میں کچھ ڈالتا ہے ایمان غذا سے پہلے ہے اگر ایمان اندر ہوگا تو بھوکا ہوگا تو صابر ہوگا اور مال والا ہوگا تو شاکر ہوگا اگر ایمان نہیں ہے تو بھوکا ہوگا تو ڈاکو بنے گا اور مال والا ہوگا تو فراؤن بنے گا اس لئے پہلے ایمان ہے اعزان کیا ہے دعوت ہے اعزان دعوت ہے ہم تو اپنے بچے کو بچی کو کہتے ہیں اے بیٹا اے بیٹی سن لے تجھے دنیا میں دعوت دینی ہے اعزان دعوت ہے اللہمہ رب ہاتھی الدعوتی الثالما ہم اپنے بچے کو کہتے ہیں کہ اے بچا اے بچی اس کی روح سنتی ہے ورنہ ہمیں یہ تو بیکار ہے کہ کچھ سنتا نہیں اللہ کہتا ہے اعزان اس کی روح کے درام سنتی ہے سمجھتی ہے اور اس کو ہم کہتے ہیں بیٹا بیٹی تو اللہ کے دین کا دعائی ہے تبلیغ والا ہے دعوت دینے والا ہے اور دوسرے کان میں اقامت کہتے ہیں اقامت نماز کی نشانی ہے اور نماز پورے دین کی نشانی ہے گویا ہم اسے کہتے ہیں اے بیٹا تو تبلیغ کرنے والا ہے کس بات کی دو جہان کے سردار کی زندگی کی تو تبلیغ کرنے والا ہے ہم تو بچپن میں اس کے ذہن میں تبلیغ دال دیتے ہیں آگے ماحول نہیں ملتا اس لئے کوئی داکتر بن جاتا ہے کوئی انجینئر بن جاتا ہے کوئی تاجر بن جاتا ہے کوئی فیکٹری والا کوئی بیلڈنگ والا کوئی کپڑے والا کوئی لوہے والا کوئی نمک والا کوئی شکر والا یہ ہماری نسبتیں چھوٹی نسبتیں ہیں یہ انسانی مسئلہ امت شہزادوں کی طرح ہے شہزادے نمک کی دکان نہیں کھولتے کپڑے کی دکان نہیں کھولتے سبزی منڈی میں نہیں بیٹھتے گروسری کی دکانیں نہیں لگاتے وہ جنرل سٹور نہیں کھولتے شہزادے تو آرڈر دیتے ہیں یوں کر دیا جائے وہ ہو جاتا ہے ان کے کرنے کے لئے ہزاروں خادم ہیں یہ امت شہزادہ تھی شہزادہ اللہ کے عوامر اور زبابت دنیا کو بتاتی تھی لوگ ان کا کام کرتے تھے زبیر ابن عوام کے ایک ہزار غلام تھے جو ان کا کام کرتے تھے عبداللہ میں زبیر کے ایک سو غلام تھے جو ان کا کام کرتے تھے اور وہ فارد کس لئے اللہ کے کرمے کو دنیا میں زندہ کرنے کے لئے میرے بھائیو ہمیں ڈاکٹر کہنا ہماری توہین ہے ہمیں تاجر کہنا ہماری توہین ہے جیسے میں ڈاکٹر ایف آر سی ایس ایم آر سی پی کو کہہ دوں ڈسٹینسر صاحب تو کہے گا آپ نے میری توہین کی ہے میں ڈسٹینسر نہیں ہوں میں تو بڑا ڈاکٹر ہوں بڑا ڈاکٹر اور فیکٹری والے کو فیکٹری والے کو میں کہہ دوں دکاندار صاحب تو کہے گا جانتے نہیں ہوں میں فیکٹری والا ہوں میرے بھائیو یہ نسبتیں چھوٹی ہیں چھوٹی یاد رکھو ایک کھٹی کھٹی سمجھتے ہیں اور جس پر کپڑا گنتے ہیں ایک لگائی گھر میں تو لوگوں نے کہا جلاہا ہے جلاہا اور جب اسی کی مل لگا لی تو لوگوں نے کہا بڑا آدمی ہے بڑا آدمی ہے نہیں نہیں اللہ کی نظر میں چھوٹے جلاہے سے بڑا جلاہا بن گیا ہے بڑا جلاہا ہے اللہ کی نظر میں نہ سیٹ ہے نہ شیخ ہے یہ بڑا جلاہا ہے تھوڑا تھوڑا تیل بیشتا تھا تو تیلی لوگ کہتے تھے پھر آئل مل لگا لی تو لوگوں نے کہا سیٹ صاحب ہو گیا نہیں یہ چھوٹا تیلی تھا اب بڑا تیلی بن گیا ہے ہاں پہلے کیل کانٹیں بیشتا تھا تو لوگ لوہار کہتے تھے اب فانڈری لگا لی لوہے کی فانڈری لگا لی تو لوگوں نے کہا ہرگز نہیں پہلے چھوٹا لوہار تھا اب بڑا لوہار بن گیا ہے پہلے ایک آج جوتا گانٹتا تھا تو لوگ موچی کہتے تھے اب جوتے کی فکری لگا لی تو لوگوں نے شیخ صاحب سیر صاحب کہنا شروع کر دیا پہلے چھوٹا موچی تھا اب بڑا موچی بن گیا ہے ہم نے اپنی حیثیت کو گرا دیا اپنی اوقات کو گرا دیا ہم تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو دنیا میں چمکانے والے پھیلانے والے ہم سفیر ہیں کس کے اللہ کے کس کے اللہ کے رسول کے پاکستان کا سفیر پھولے نہیں سما تھا تو جو اللہ کا سفیر ہو جو اللہ کے حبیب کا سفیر ہو اس کی کیا شان ہوگی دنیا ہے چھوٹی یہاں وہ شان نظر نہیں آسکتی یہاں وہ شان نظر نہیں آسکتی وہ شان آگے آئے یہاں تو اس کے لیے جگہ نہیں جگہ بڑی تھوڑی ہے اللہ اپنے سفیر کو شان دے گا قیامت کے دن اعلان سنا دیئے اس امت کی قیمت بتا دی میرے بھائیوں اپنی ذمہ داری سمجھیں سبلیت کا کام یہ نہیں ہے چلہ لگا لیا چار مہینے لگا لیے جنہوں نے کہا سب کچھ لگا دے ہمارے پنجابی کی مثل مشہور ہے جھگی بھوک تو ماشا ویک انہوں نے کہا سب کچھ لگا دے سب کچھ لگا دے پھر دیکھ اللہ کیا کہتا ہے جو تیری جھگی دھر جو تیرے گھر میں ہے جو تیری جھگی میں ہے سب لگا دے پھر دیکھ تا ماشا کہ اللہ اپنے غیب سے کیا نقشے بدلتا ہے کیوں نہیں کیوں نہیں کام اٹھتا قربانی کوئی نہیں دیتا نبوت کا کام ہے نبوت کے طرف پہ آنا پڑے گا ایک آدمی آتا ہے یا رسول اللہ میں آپ سے کیار کرتا ہوں آپ نے فرمایا انظر ما تقول سوچ کے بول ان کا انی لأحبک یقینا پیار کرتا ہوں فرمایا سوچ کے بول انظر ما تقول اللہ کی قسم آپ سے پیار کرتا ہوں آپ نے فرمایا میری محبت میں سچا ہے تیار ہو جا فقر فاقہ آزمائش کے لیے جو مجھ سے پیار کرتے ہیں فقر فاقہ آزمائش ان کی طرف ایسے آتا ہے جیسے پانی کوکر سے نیچے کو آتا ہے میرے بھائیو کام اس لیے نہیں بڑھ رہا کہ ہم کام کرتے نہیں اس لیے نہیں ہو رہا کہ ہم کرتے نہیں یہ تو سب کچھ لگانے کی محنت ہے اس امت کی صفت ہی یہ ہے کہ یہ سب کچھ لٹانے والے تھے کہ دنیا میں اللہ کا کلمہ زندہ ہو جائے اور یہ ہمیں ختم نبوت کی وجہ سے کام ملا ہے کسی نے نہیں دیا بیزام الدین میں نہیں آئیونڈ میں نہیں ککرائل میں نہیں دیوزوری میں نہیں مدینہ منورہ سے آیا ہے یہ دو جہان کے سردار کی طرف سے آیا ہے اور آپ کا اعلان ہو رہا ہے سنو میرا رب مجھے بلائے گا مجھ سے پوچھے گا کیا تم نے میری بات پہنچا دی میں نے پہنچا دی آگے پہنچا دو پہنچا دو پہلی کتابوں میں اس امت کو اللہ بیان کر رہا ہے یوشہ علیہ السلام پر وحی اتری اللہ تعالی نے فرمایا کھڑے ہو جاؤ تجھ پر ایک وحی اتارنے والا ہوں وہ کھڑے ہوئے ان کی زبان سے بے سافتہ نکلا یا سماء انسٹی یا ارض اسمائی آسمان چھپ ہو جاؤ زمین سنو ان اللہ یرید ان یددر امرن ویقضی شعنن یرید ان ینفظہو اللہ ایک امر کو وجود دینا چاہتا ہے یرید ان یحویل الریف الی الفلاح اللہ تعالی اللہ تعالی جنگلوں میں آبادیاں لانا چاہتا ہے والنعمت فی السہراء اللہ سہراؤں میں نیمتیں ڈالنا چاہتا ہے والملک فی الرعا بکری چرانے والوں میں اللہ تعالی ملک لانا چاہتا ہے والنعمت فی الفقر فقیروں کو غنی کرنا چاہتا ہے ویرید ان یبعث امیم من الامیجین اور ایک نبی امی بھیجنا چاہتا ہے لئیسا بسخاب ولا فضن فی الاسواق نہ وہ تنگ نہ مرددخلا ولا سخاب فی الاسواق نہ بازاروں میں شور مشانے والا لو یمشیل السحاد لم یدفع من سکینتی ہی ایسا متوازے کہ چراغ پہ قدم رکھے تو چراغ بھی بجرے نہ پائے پرواز اتنی اوچھی کہ ارش کے بھی اُتر اُشتہ چلا جائے اور اللہ سے ہم کلام ہو جائے اور زمین پہ آجزی اتنی کہ چراغ پہ بھی پاؤں رکھے تو چراغ بجرے نہ پائے لو یمر علی القصب الیاقس لم یسمع من تحت قدمی اور خشک لکڑیوں پہ چلے تو لکڑیوں کے کڑکڑانے کی آواز نہ آئے ایسی توازوں سے چلتا ہے لا يقول الخنا فضول باتیں نہیں کرتا اب عثہو بشیرا و نذیرا میں اُسے بناوں گا بشیر بھی نذیر بھی سارے عالم کی طرف اُسے بھیجوں گا سارے انسانوں کا نمی بنا کر بھیجوں گا افتہو بہی آیناً عمیہ اندھوں کو بینہ کروں گا آداناً سمہ تہروں کو گویائی دوں گا قلوباً غلفا اندھے دلوں کو ہدایت دے دوں گا اَحَبُ لَهُ قُلَّ خُلُقٍ قَرِيمٍ ہر اچھا اخلاق سے دوں گا وَسَدِّدُهُ بِكُلِّ اَمْرٍ جَمیلٍ ہر عالی کام کی طرف اُس کی رہنمائی کروں گا اَجَعَلُ السَّكِينَةً لِبَاسَهُ تَوازُ اُسْكَ لِبَاسَهُ وَالْبِرَّ شِعَارَهُ نیکی اُسْكَ شِعَارَهُ وَالْحِکْمَةَ مَنْطِقَهُ حِکْمَةُ اس کی زبان ہو وَالْصِدْقَ وَالْوَفَاءَ تَبِعَتَهُ سَچَّائِ اُرْوَفَاءُ اُس کی طبیعت ہوگی الْعَفْ وَالْمَعْرُوفَ خُلُقَهُ در گزر کرنا مات کرنا اُس کے اخلاق ہوں گے وَالْحَقَّ شَرِعَتَهُ حق اُس کی شریعت ہوگی وَالْإِسْلَامَ مِلَّتَهُ اسلام اُس کا مذل ہوگا احمد اسمهو احمد اس کا نام ہوگا وَالْلِمُ بِهِ بَعْدَ الْجِحَالَةِ لوگوں کو علم دوں گا جہالت کے بعد عرفعو بِهِ بَعْدَ الْحَمَالَةِ لوگوں کے بوجھ اٹھا دوں گا اس کی برکت سے وَعْرَفُ بِهِ بَعْدَ النَّقِرَةِ اپنی ذات کا تعارف کروں گا لوگ مجھے بھول چکے ہوں گے اقصر بِهِ بَعْدَ الْقِلَّةِ کَسَدْ کر دوں گا چھوڑے ہونے کے بعد اغْنِ بِهِ بَعْدَ الْعَلَةِ فقیروں کو غنی کر دوں گا اجمع بِهِ بَعْدَ الْعَلَةِ بَعْدَ الْعَلَةِ بَعْدَ الْعَلَةِ امم مختلفا وَآَهْوَائِم مُتَشَتِّفَةَ وَقُلُوبِم مُتَفَرِّخَةَ میں اس کی برکت سے ٹوٹے دلوں کو جوڑ دوں گا مختلف جذبات کو ایک کر دوں گا مختلف قوموں کو ایک لڑی میں پرو دوں گا اس کی برکت سے اللہ کو انسانوں کو جہنم سے نجات دے دوں گا وَأُمَّتُهُ خَيْرَ أُمَّةِ اور اس کی امت سب سے آلہ امت ہوگی یَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ جو بھلائی پھیلائیں گے یَنْهَوْنَ عَلِ الْمُنْكَرِ بُرَائِنْا مِٹھائیں گے مُوحِّدین میری تحید والے مُخلِسین اخلاص والے مصدقین تصدیق والے بِمَاجَعَتْ بِهَ الرَّسُلِ پہلے رسولوں کے بھی تقضیق کرنے والے ایک دوسری روایت میں آتا ہے وَهُمْ رَعَاتُ الشَّمْسِ وَالْقَمْرِ یہ وہ امت ہوگی جو سورج چاند کے اوقات کا نظام رکھے گی کیونکہ ان کی نمازوں کے اوقات سورج اور چاند کے ساتھ بابستہ ہوں گے فَطُوبَ لِكِلْكَ الْغُجُوْحِ مُبَارَكَ ہیں وہ چہرے وَالْقُلُوبِ مُبَارَكَ وَوْدِلْ وَالْأَرْوَاحِ مُبَارَكَ ہیں وہ روحیں اللَّسِ اُخْلِصَتْ لِي جو میرے لئے خالص ہوگئے وہ ہیں میرے میں ان کا وہ میرے قَلْحَمْ وَالْتَصْبِعِ وَالْتَحْمِيدِ وَالْتَكْبِيرِ وَالْتَوْحِيدِ فِي مَجَالِسِهِمْ وَمَسَاجِدِهِمْ وَمَدَاجِعِهِمْ وَمَتَقَلَّبِهِمْ وَمَسْطَوْهُمْ وہ اٹھتے بیٹھتے چلتے دھرتے سوتے جاگتے مسجد میں معفل میں تنہائی میں مجمع میں میرا ہی ذکر کریں گے میرا ہی ذکر کریں گے کبھی سبحان اللہ سے کبھی اللہ سے کبھی اللہ اکبر سے کبھی لا الہ سے کبھی لا الہ الا اللہ سے ان کا ہر وقت کا بول مجھے یاد کرنا ہوگا وہ مجھے زمین پر یاد کریں گے میں انہیں عرشوں پر یاد کروں یصفون فی صلاتهم کما تصف الملائکت حول عرشی وہ اپنی نمازوں کے لئے ایسے صفیں بنائیں گے جیسے عرش پر فرشتے میرے لئے صفیں بناتے ہیں ہم اولیائی و انصاری وہ میرے دوست وہ میرے مددگار ارے اللہ نے کسی امت کو اپنا مددگار نہیں کہا اس امت کو اللہ نے کہا ہے میرے مددگار ہیں یہ میرے مددگار آپ نے فرمایا اللہ نے تمہیں سب سے اونچا خوبصورت نام دیا کہ تم اللہ کہتا ہے یہ میرے مددگار ہیں یہ میرے نبی کے مددگار ہیں اس امت کو اللہ نے کہا یہ میرے اللہ کو مدد کی ضرورت اللہ اکبر غنی 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 لا ذہیر له علی علی لا سمیع له الفرد لا ندھ له الملک لا شریک له وہ کہتا ہے یہ امت میری مددگار ہے میری مددگار ہم اولیائی و انصاری میرے دوست میرے مددگار انتقموں بہن من اعدائی عبدت الاوفان میں ان کے ذریعے سے دنیا سے کفر والوں کو مٹا دوں بدھ پرستوں کو مٹا دوں گا یسلون لی قیامم و قعودہ تو دیکھ کبھی یہ میرے لئے کھڑے ہوئے ہیں کبھی بیٹھے ہوئے ہیں و رکا ہم و سجدہ تو دیکھ کبھی یہ رکو میں رو رہے کبھی سجدے کا رو رہے کبھی ان کی آنسوں زمین کو ٹھنڈا کر رہے کبھی ان کے آنسوں ان کے گریوان کو تر کر رہے کبھی ان کی پکار کبھی ان کا رونا فرشتوں کو رولا رہا اور کبھی ان کا رونا اللہ کے عرش کو ہلا رہا ہم نے اپنا مقامی کھو دیا چند فونڈ پر ایک ہٹری اور بنگلے پر ایک گشت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی نسبت سے ساری دنیا کے خزانوں سے زیادہ قیمتی ہے جس گشت کی قیمت جنت ہو دنیا کی کیا حیثیت ہے میرے دوست تو دیکھ کبھی نماز کبھی سجدے میں کبھی رکوع میں کبھی کبھی سجود میں یہ میری رضا میں اپنا گھر چھوڑتے ہیں اپنا مال چھوڑتے ہیں علوفہ ہزاروں کی تعداد میں نکلتے ہیں دس آدمی کی جماعت جا رہی کہاں جا رہی چلے کے لئے جا رہی لا الہ الا اللہ توہین کر دی محمد مصطفیٰ کے کام کی ہزاروں نکلتے ہیں اور واپسانی کیلئے نہیں نکلتے ان کا مر جائیں گے اور اللہ کے پیغام کو دنیا میں زندہ کر جائیں وہ مجھے درمیان میں واقعہ یاد آگیا چھوڑ دیا تھا تاریخ ابن زیاد رحمت اللہ علیہ کو جب پتا چلا کہ یہ باتیں ہو رہی ہیں کہ کشتیاں تو واپس سے لے جائیں گے ان کا کشتیاں جلا دو وہ حیران پریشان یہ کہاں کر رہے ہیں ان کا ہاں ہنا المعشر یہی قبریں بنیں گی کوئی واپس نہیں جانا یہی تمہاری قبریں بنیں گی یا اللہ کا کلمہ زندہ ہوگا نہ تم بیوی کے ہو نہ بچوں کے نہ کاروبار کے کسی کے نہیں ہو اللہ رسول کے ہو کلمہ پھیلانے آئے ہو یا مر جاؤ یا کلمہ پھیلات تارک شبر کنارے اندلو سفینہ سو گفتند کارتو بنباہ خرد خطار دوریم زا سواد وطن کو جا رسیم ترکے شبب ضروعے شریعت کو جا رواست خندید دست خیش و شمشیر برد و گفت ہر ملک ملک ماست ملک خدا اماست کچھے ایمان والے کہنے لگے ارے یہ کیا کیا کشتیاں جلا دیں اسباب کا چھوڑنا کونسی شریعت میں لکھا ہوا ہے حرام ہے اسباب کا چھوڑنا یہ کونسا سبب اختیار کیا یہ بھی ایک سبب ہے جو ابھی تک ہم نہیں جانتے ہیں یہ بھی ایک سبب ہے توقل سب سے بڑا سبب ہے تقوہ سب سے بڑا سبب ہے جو ہم جانتے نہیں انگاہ یہ بطن سے دور گھر سے دور اسباب کروا دیئے واپس کیسے جائیں گے اور انہیں تلوار کے قبضے پہ ہاتھ رکھا اور مسکر آیا اللہ کی ساری زمین ہماری زمین ہے ساری زمین ہمارا وطن ہے نکلتے ہیں واپس نہیں آنے کی نیت ہوتی مر جانے کی نیت سے نکلتے ہیں کہ کلمہ زندہ ہو جائے یا خرجون من اموالہم و دیارہم ابتغاء مرباتی علوفہ و یقاتلون فی سبیلی صفوفم و ضحوفہ اور میرے کلمہ کو بلند کرنے کے لئے لڑتے ہیں یہ صفحیں بنا کر لشکر دلشکر لڑتے ہیں اختم بے کتابہم القدق ان کی کتاب پر کتابیں مکمل ان کی دین پر دین مکمل ان کی شریعت پر شریعت مکمل فمن ادرکہم فلم یؤمن بے کتابہم ولم یدخل فی دینہم و شریعتہم فلیس منی هو منی بری ان جس نے میرے نبی کی امت کو زمانہ فالیا پھر ان کی کتاب کو نمانا ان کے دین میں نایا میں اس سے بری وہ مجھ سے بری اجعلہم امتا وسطا اجعلہم خیر الامم میں اس امت کو سب سے عالی امت بناؤں گا اجعلہم داعیتا الى ربہم اس امت کو میں بناؤں گا کہ میری طرف بلہیں گے اج داعیتا الى ربہم میری دعوت دیں گے ورست اللہ نبیہم اپنے نبی کے وارث بنیں گے جو ان کے لئے دعائیں کرے گا ان کو بھی عزت دوں گا جو ان کی مدد کرے گا ان کو بھی عزت دوں گا واجعل دائرت السور على من خالفہم او انتظا مما فی ایدیہم اور جو میری نبی کی امت کے خلاف چلے گا میں اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر دوں لیکن یہ کب ہے جب یہ امت کار نبوت پر ہو کیونکہ مسلمانوں پر کیا ہو رہا ہے مسلمانوں پر کیا ہو رہا ہے مسلمان اپنا عمل بھی تو دیکھے کہ میں کیا کر رہا ہوں ہم کیا کر رہے ہیں وہاں سے وہ ہوگا جو یہاں سے اوپر جائے ایک مسلمان کا رونہ اللہ کے عرش کو ہلاتا تھا آج دیس لاکھ بیت اللہ کا پردہ پپڑ کے روتے ہیں اور اللہ کے درمازے نہیں کھلتے کہ ہم نے وہ کام چھوڑ دیا ہے جس پر دعائیں قبول ہوتی چھی مروب المعروف ونہو عن المنکر قبل ان تدعونی فلا ارتیکم وتسالونی فلا انصرکم وہ دید و دعوت میری طرف بولاؤ بلائیوں کو پھلاؤ بلائیوں کو مٹاؤ کب تدعونی فلا اجیب لکم تم دعا کروگے میں نہیں سنوگا تسالونی فلا ارتیکم تم مانگوگے میں نہیں دونگا تستنسرونی فلا انصرکم تم مدد چاہوگے میں مدد نہیں کروں گا اور جب اس بات کھلے کر چلو گے تو سارے جہان تمہارے قدموں میں جھکے گا کیا کرتے ہیں نکلتے ہیں اور جو نہیں نکلتے اور جو ان کے آڑے آتے ہیں کہ میں ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا ہوں اور کیا فرمایا کہ اجارہم امتا غسطا یہ میری وہ امت ہے جو اعتدال کا دین لے کر آئی ہے شہداء اعلن ناس یہ وہ امت ہے جو قیامت کے نبیوں کیلئے گواہ بنے گی میرے بھائیوں اپنے مقام کو سوچو ہم نبیوں کے گواہ ہیں قیامت کے دن نبیوں کے گواہ قیامت کے دن کتنی بڑی بات ہے اللہ نے ہمیں نبیوں کی گواہی کے لئے شنا اذا غضبو حللونی کہ جب غصے میں آتے ہیں تو کلمہ پڑھتے ہیں اذا تنازعو فسبحونی جب آپس میں اختلاف ہوتا ہے تو سبحان اللہ پڑھتے ہیں یتحرون الوجوہ والعتراف غضو کرتے ہیں تو جیرہ دھوتے ہیں ہاتھ دھوتے ہیں شرور پہنے یا چادر پہنے تخنوں سے اوپر ان کی شرور ہوتی ہے تخنوں سے اوپر ان کی چادر ہوتی ہے ان کے تخنیں ننگے ہوتے ہیں دھتے ہوئے نہیں ہوتے یکبرون علا کل شرف وطلال ہر اونچی چیز پر کہتے ہیں اللہ اکبر قربانہم دماؤہم اپنے خون دے کر اللہ کے دین کے لئے قربانیاں دیتے ہیں اناجیلہم فی صدورہم ان کا قرآن ان کے سینے میں ہوتا ہے رہبانم باللیل راتوں کو میرے مسلے پر کھڑے ہوتے ہیں لیوفم بالنہار اور دن میں میرے پیغام کو لے کر شروع کی طرح چھپٹتے ہیں مبارک ہے وہ شخص جو اس امت میں آگیا ان کے ساتھ چل پڑا ان کے ساتھ اپنے دین کو اپنا دین بنا لیا ان کی شریعت کو اپنی شریعت بنا لیا اور یہ میرا فضل ہے میں جسے چاہتا ہوں دیتا ہوں جب یہ امت دعوت کے کام پر کھڑی تھیں تو توری دنیا کا نظام اللہ ان کے ثابت بن کے چلاتا تھا ہوایں مسخر ہو کے چلتی تھی یا ساریت الجمل الجمل تین ہزار میل پہ حضرت ساریہ نے آواز سنی کہ اے ساریہ پہاڑ کی اوچ لے لے حضرت عمر کا پیغام بغیر وائرلیس نے جا رہا ہے آج وہی ہوا توفان لا رہی ہے ہاتھ اٹھتے تھے اہلا بارش دے دے تو بادل برستا تھا ہاتھ اٹھتے تھے اہلا بارش ہٹا دے تو بعد سورج نکل آتا تھا آج وہی بادل بجلیوں کی کڑک لے کر آ رہے ہیں وہ زمین جو ان کے لئے سمٹ جاتی تھی سکڑ جاتی تھی اپنے غلے ان کے لئے نکالتی تھی آج وہی زمین زلزلے لا رہی ہے اور وہ آنک جن کی آنک کے اشارے سے کلتی تھی برد تہیم داری نے آتش فشام فہاڑ سے نکلی ہوئی آپ کو واپس آتش فشام فہاڑ میں ڈال دیا آج وہی پہاڑ پھٹھٹھٹھٹھ کے آپ کے لابے برسا کر ہمیں جلا رہی ہیں وہ فرشتے جو ہماری دعاوں پہ آمین کہتے تھے ہمارے رونے پر روتے تھے وہی فرشتے اللہ کے عذاب کو لے کر لا رہی ہیں وہ پانی جو ہماری آنکھ کو دیکھ کر چلتا تھا دریائے نیل بہتا نہیں تھا ارے لوگ حیران یہ کیسے بے وقوف لوگ ہیں دریائے کو خط لکھا جا رہا ہے وہ دریائے نیل چلتا نہیں تھا یہود کی عادت تھی جب وہ بند ہو جاتا تھا تو ایک خوبصورت لڑکی اس میں ڈبو دیتے تھے پھر پانی چلنے لگ جاتا تھا شیطانی چکر تھا حضرت عمر امن آس نے کہا یہ نہیں ہوگا یہ نہیں ہوگا حضرت عمر کو خط لکھا حضرت عمر نے فرمای تم نے ٹھیک کیا ہے اور یہ میں خط لکھ رہا ہوں دریائے نیل میں ڈال دو اگر تو اپنی طاقت سے بہتا ہے ہمیں تمہاری کوئی ضرور کریں اور یہ میں خط لکھ رہا ہوں اللہ کا بندہ مسلمانوں کا امیر عمر بن خطاب تیرے نام خط لکھ رہا ہوں خود چلتا ہے تو بند ہو جاؤ تجھے اللہ چلاتا ہے تمہیں اللہ سے کہتا ہوں اے اللہ اسے چلا دے خط ڈالا گیا سولہ ہاتھ پانی اوپر چڑھا ہے میرے بھائیو اپنی ذمہ داری کو سمجھو ہم کیا ہیں ہم اپنی ذمہ داری کو سمجھیں ہمیں اللہ نے کار نبوت دیا ہے ساری مخلوق جھک جائے گی سائنس والے بھی مخلوق کو جھکانے میں لگے ہوئے ہیں اور یہ دعوت کا کام بھی مخلوق جھکا دیتا ہے سائنس کی پرواز آسمان سے اوپر نہیں ہے آسمان سے کروڑوں کروڑوں سال نیچے ہے اور دائی کی پرواز آسمان کو چیر کر اللہ کے عرش سے بھی جا کر ٹکرا جاتی ہے اور ساتھ میں آسمان کے فرشتے اتروا دیتی ہے سائنس کی طاقت نہیں ہے کہ پانی کی حیعت کو بدل دے دائی کی دعا میں طاقت ہے کہ ان کے گھوڑے سمندر کے اوپر دوڑ رہے تھے اور اللہ نے پانی کو پتھر بنا دیا سائنس کی طاقت نہیں ہے کہ مردے کو زندہ کر دے اور دائی کی دعا میں طاقت ہے ام السائب رضی اللہ عنہ کہ بیٹا فوت ہو گیا وہ نے کہا تیرا بیٹا مر گیا وہ آئیں اور اس کی پاؤں پکڑیں کہ اللہ امان تو بے کتاؤ عن حاجر تو علیک رغبتا فلا تشمت بیال آداء اے اللہ تیری رضا میں کلمہ پڑھا تیرے شوق میں گھر چھوڑا تو نے میرا بچہ لے لیا میرا قبیلہ کہے گا دیکھا مذہب بدلا بیٹا مر گیا اے اللہ اسے زندہ کر دے ہر طرح فرماتیں اس نے کفن ہٹا دیا اور اس کے گھٹ گیا ہمارے ساتھانا کھایا اس سائنس کو کوئی سمجھتا نہیں کہ اللہ نے ہمیں کتنی بڑی سائنس دی ہے وہ اس مخلوق کا رب ہمارے ساتھ ہو جائے تو میرے بھائیوں تبلیغ ہمارا کام ہے کاروبار بیوی بچے ہماری ضرورت ہے ہم ضرورت ہے قربان کر دیں گے ہم نہیں دیکھیں گے اس کے سامنے کام کے سامنے وقت ملے گا تو کریں گے نہیں ملے گا تو نہیں کریں گے صحابہ کی ترتیب تھی مل گئی تو روزی نہ ملا تو روزہ مل گئی تو روزی نہ ملا تو روزہ آپ پوچھتے تھے کھانے کو کچھ ہے کہتے بھی ہے تو آپ کھا لیتے پھر آپ پوچھتے کھانے کو کچھ ہے وہ کہتے کچھ نہیں تو آپ کہتے پھر میرا روزہ ہے موسیقی